آپ دیکھ رہے ہیں امان گارڈن اگر آپ منی پلانٹ کی آسانی کے ساتھ پرپیگیشن کرنا چاہتے ہیں اور کوئی منی پلانٹ آپ کی کیاریوں میں یا گملے میں لگا ہوئے ہے تو اس کا نورٹس کے ساتھ جو ایریل روٹس ہوتی ہیں ان کو آپ سوائل کے ساتھ لگا دیں اور ان کے اوپر مٹی یعنی سوائل ڈال کے پھر آپ پانی دے دیں دس دن کے بعد ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ روٹس کتنے ڈیویلپ ہوئی ہیں چونکہ یہ سمر کا موسم ہے اور یہ منی پلانٹ کی گروت کا موسم ہے تو اس موسم میں منی پلانٹ کی گروت بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور روٹس ڈیویلپمنٹ بھی بہت پیزی سے ہوتی ہے تو یہ روٹس کافی ڈیویلپ ہو چکی ہیں اور اب ہم اس پودے کو مین سٹم سے الگ کر کے تو چھوٹی برانچز میں ہم دوسرے گملوں میں لگا سکتے ہیں اب ہم آپ روٹس کو دیکھ کے چھوٹی چھوٹی برانچز میں ڈیوائیڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ سویل پریپیئر کر کے اور اس پود کے اندر یہ سب برانچز لگا سکتے ہیں وارٹرنگ کر دیں اچھی سی وارٹرنگ کر دیں تاکہ پانے کی کمی نہ ہو ان برانچز کو پرنس گروت شروع ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ گروت کا موسم ہے منی پلانٹ کا اس میں نئے نئے شوٹس نکلے ہیں اور نئے پتے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے پاکس کے اندر یہ لگانے کا بہترین طریقہ ہے اس سے گروت کی جلدی ہوتی ہے اور سکسیس ریٹ بھی بہت ہائی رہتا ہے تو یہ ایک دوسرے پارٹ میں بھی ہم نے کٹنگ لگائی تھی تو یہ ایک دوسرے پارٹ میں بھی ہم نے کٹنگ لگائی تھی کی گروت بھی بہت اچھے سے ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ پودے نئے پتے نکال رہے ہیں یہ چھوٹے پاٹس ہیں آپ ان کو اپنے ڈرینگ رونگ میں لوکیٹ کر سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ان پودوں کو روشنی ملتی رہے جس سے ان کی گروت ہوتی رہے گی اب یہ پودے ریڈی ہیں اور ہم ان کو فائنل لوکیشن میں لوکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں کیونکہ آپ کے کومنٹ سے ہماری حاصلہ وضائی ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں